ٹریلر نے کیا امپریس، مووی نے کیا ڈپریس دھوکہ صوبہ ہوئے میرا آخر فلم لوگوں کی امیدوں پر پورا کیوں نہ اتر پائی آپ دیکھ رہے ہیں ری ایکشنز بھائی سلمان اور آج ہم ری ایکٹ کریں گے تھگز آف ہندوستان کے مووی ریویو پر اس ویڈیو کا نام ہے جی آنسٹ ریویو تھگز آف ہندوستان تو یہ ایک ویڈیو ہے جو کہ بیسکلی تھگز آف ہندوستان پر بنائی گئی ہے اور اس میں ایک ریویو ہے تو میں نے پرسنلی ابھی تک مووی نہیں دیکھی اور جو ریویو سننے میں آرہے ہیں وہ کچھ اچھے نہیں ہیں سب سے پہلے اس ویڈیو کو ہم دیکھیں گے اور اس کے بعد بہت ساری باتیں میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے سو پہلے دیکھتے ہیں ویڈیو اس کے بعد ساری باتیں کریں گے آنسٹ ریو تھگز آف ہندوستان ہائی گایز میں ہوں شانتنو اور یہ ہے زین اور اس ہفتے ہم پھر سے کوڑے میں مو دیکھیں آئے ہیں اپنا ایک سے پھر ہفتے ہم کوڑے میں نے نالی میں دیکھیں آئیں کیونکہ فلم میں اتنا پانی تھا کہ کوڑے کے ساپ پانی مل کے مسالی نالی بننی اس کبار کا نام ہے تھگز آف ہندوستان ہائیا ہائیا ہائی اور دو سال پہلے آٹھ ساری کو ہمار سے ہمارے پیسے لے گے ہمیں چھکیا بنائے گیا تھا اور اسی کی یاد میں دو سال باہر ایک فلم بنائے گے تھگز آف ہندوستان دھائی سال میں باہر لگی ہے ہماری یہ سامنے لوگ تو چھکیا ہمارا ہی بنا تو اس پچر کے مین کلاکار ہے امیتاب بچن امیر خان کترینہ کیف فاتمہ سناشیک نقلی پانی نقلی انگریز نقلی چیل اور نقلی سکریپٹ امیتاب بچن پیز ایک کیایٹر کول خدا بکش جہازی who is basically a warrior who lives on the ship تو بیسکلی چچا جان کرتے گیا ہے اس شلانگ ماری اس جہاز سے ہوت جہاز پہ وہاں پہ رسی پکڑی وہاں پہ تلوار ماری دو توپ یہاں چلا دی چار توپ وہاں چلا دی فلم کے سیکنڈ لیڈ میں آمیر خان جو پلے کرتے ہیں کیایٹر اس کا نام ہے فرنگی ملہ یہ بھائی ساپ کا کیا رول ہے ان کے پاس ایک گدھا ہے جن کے اوپر یہ بیٹھ کے پورے پورے ہندوستان میں گھومتے ہیں اور لوگوں کو بناتے ہیں چھو اب یہ سکر دیکھ کے بنو گے یہ ایک ڈبل ایجنٹ ہے زیرو ڈیرو ڈیرو جیسے یہ پچھر ہے نا زیرو ڈڈا ویسے ہی ہے ملکہ ایک سکر میں جو گدھا تمہارے پر حسنا پچھر دیکھ رہا ہے بھائی فلم میں ایک ایک امپورٹن کیارٹر پلے کر رہا ہے جو بنتے ہیں ایک ایسی اور جس کا نام ہے زپیرا بیسکلی ان کے پاس ایک ایسکل سٹے ہیں وہ ایک تو گولے کھا لیتی ہیں اور تیر کھان چلا لیتی ہیں اور رو لیتی ہیں اور رو لیتی ہیں تو ان کے سارے سیریں ایسے ہوتے کہ وہ تیر چلا لیتی ہیں اس کے بعد اور فلم میں امپورٹن کیارٹر نے چیل کا اللہ رکھا اللہ رکھا کچھ نہیں بیسکلی وہ کھولی میں جو اس کی چیلتی ہو چیل ابھی تک زندہ تھی وہ اس میں آئی ہے بابت پرانی دوستی دون ہوگی اللہ رکھا اور بھائی صاحب مانو نو مانو سب سچی ایکٹنگ بھی انہی بھائی صاحب کی ہے چیل کی جیسے جہاں گیا نیٹفلک مہمار آدھی دا آپ تے جہاں جہاں بھی تابت چین مہمار اللہ رکھا اور فلم میں ایک اور امپورٹن کیارٹر ہے کٹرینا کیاپ کا کٹرینا کیاپ کو ایک آئیٹم گرل بنانے کوشش کری گئی ہے لیکن یہ پہلی فلم ہوگی جہاں فلم کے ساتھ ساتھ آئیٹم نمبر بھی بے کار چھے چھے ڈالاؤگ دیدی کٹرینا کیاپ کو بھائی چھے ڈالاؤگ تو اس نے اپنے دس سال پورانے کریئر میں بھولے کٹرینا بھائی نہیں بھائی بھائی دو بار جیل ہو آئے اب پنچر بھائی کو کہاں تا دککہ ماروں گے اس ٹیپ بھی لگانے پڑے گی فلم میں ویلن کا نام ہے کلائی میرے کو کیوں لے کر رہا ہوں بھائی کون ہے مل کی بار بھائی کٹرینا کیاbul بھائی کٹرییا تپڑے گے بھائی تپڑے گی جو بھائی کٹر کرےNO ترمو آنیا کے ٹیپ نو jun اپنے انڈیا آچکی ہے اور وہ آئی تھی بیپار کرنے پڑا وہ کچھ اور کرنے بس بس یہ باقی جو تم سا وچھا کو اپنے آپ میں آرے نا پڑھ رہے دیریکٹر میں بیسکلی ساتھا فلمیں دیکھی اور اس کو لگا کی پتہ دوڑی چے لیا کسی کو جھاکی میں نے پینٹس اپنے خریبیاں تے کو چٹھایا ہے یہ تو وہی ہے کہ آٹھ تاری کم نے پیسہ دیا ہے میں اپنے ملکگ phenomenon وہ اس کچھ اس کو لنگ بروڑ کرنے guess امیتہ بچھ بتوڑی چند بے دیریکٹر کے پاس امیتہ میں نے دیریکٹر کو PVD کر رہ کیا ہے امیتہ نے نو بولا بMe唉ج两وں کے پاس امیتہ نے ci ہے بنیاد دوڑا کر نایا ہے بتوڑی چلی сек کی ملوقعnoon پ سنڈیا ایبالی یا بلکبہ ہیا ہیا میں نے آدمی تک اوہ آئی بلکبہ ایبالی سر تو گھسا ہوں کو دنیا آگ بولو جانا گھسے سے گھسے میں کیسے ہوں گا سر ابھی شیخ سے کریئر کے بارے کو سوچ لو بلکمارٹر سے لکھا کوئی کان نگرا جسٹ کے ساتھ اوہ آمین کھان گفت کو کون پیپل والا ہے اس بیسی کے ساتھ اس کی میری دادی مر گئی آپی ہی چودی ککشا میں ہی بانے وارتا تھا اوہ جو چھتائی ہوتی تھی پیٹی پیڑٹ میں آجا بھی بیچ رہا ہوں جل دو چار ہزار کا مومت دیکھئے روز کلائنٹ کا لوگو بڑا کرتے ہیں صاحب دو چار ہزار کا مومت دیکھئے صاحب روز دو لگو چار گھنٹے باتتا ہوں صاحب دو چار ہزار کا مومت دیکھئے آوڈیوز کو تو اتنا بڑا گھدا سمجھے ڈریکٹر نے کہ اس نے تین نقل ہی جہال بنا کے ایک پونڈ میں لگنی ہے ہمیں پونڈ میں لگنی ہے یہ جہاں جہاں سمندر کے اوپر پاگٹ میں میں پہنچا کامپارٹمنٹ کیسے لگتا ہوں پبلک کو سمجھ میں تو آئے گا پبلک میں تو ہاتھ سے کھو دے گا پبلک کو انپڑ گو آرہا ہے مہنگ جیل سے چھوٹیا بیچ سال بار جکہ یہ پبلک سب سمجھ 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 اتنا بیسک ہے کہ وہ جہاں بھی کوئی دھمکی دینی ہوتی ہے وہ سب کو یوں کر دو پھول کریم آئے گا کی دبل ٹون پھول کریم ہی پیتی ہوں انڈے پھال کے کھاؤ گی یہ ہافرائی پھول فرائی کموں میں اس کے ساتھ لال چٹنی کھاؤ گی کی میں انہیں اسے اور پچھر کے ڈیالوگ میں اتنا دماغ لڑایا ہے ایک ڈیالوگ تھا جی بڑا شیریس لیا میٹاپ جی نے بولا آزادی ہے سزا اُڈتا ہول گئے فوخ آزادی ہے گناہ ایرے ڈیالوگ تو اچھا تھا تقبول ہنسا لوگ آپ اس میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کیا بولا ہو پیچھا اور فلم کا پلوٹ ایسے بنا گیا کہ ہمیں کم سے کم دس بار تو ہم کھڑے ہوگا کہ چلو انٹرول آیا سالہ انٹرول لی ہوگا اچھکے دین ہوگا آئیے بھو سنے ڈیتھ بو سادہ موی کی فلم کے cg آئے او بے اپس اتنا ہی خراب بھائی اس سے دیکھنے اچھا تو چھوٹا بیم دیکھ لیتے ہاں کیپٹن سچ موچ جہاں سے لیکے چیڑیا تک ہاں چیز نکلیا بھائی لیتس ٹاک بھائی لیتس ٹاک بھائی کچھ تو تحریف کرو یہی را غلاپے گئے ہیں پوری پچھر میں دو جہاں تو کٹرینہ کپور رہے ہیں کٹرینہ کپور کٹرینہ کپور کٹرینہ کپور رہا ہے کٹرینہ کپور رہا ہے کٹرینہ کپور رہا ہے کٹرینہ کپور رہا ہے کٹرینہ کٹرینہ کپور رہا ہے کٹرینہ تو ہوتھ رہی اوکے ہم نے ویڈیو دیکھی یکین مانگئے انہوں نے بڑے مزے سے اس کا review دیا ہے مجھے ہسی تو چیزوں پر آئی لیکن اس سے زیادہ اس سوچ میں پڑ گیا تھا کہ دو لیجنس آمیر خان اور امیتاب بچن اس مووی میں ہوں اور یہ مووی کام نہ کرے تو میں سوچ میں پڑ گیا تھا اتنی ہائی بجٹ مووی جس میں پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا ہے اور لوگوں کو پھر بھی پسند نہیں آرہی میں نے خود مووی نہیں دیکھی بڑ میں نے اس کی ریویوز سنے ہیں لوگوں سے تو اتنی برائی کر رہے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وی ایف ایکس کی برائی ہو رہی ہے ایکٹنگ کی پلوٹ کہہ رہے ہیں یعنی ڈیریکٹر کو اتنا کریٹیسائز کیا جا رہا ہے تو جب آپ کے ہاتھ میں اتنا پیسہ دیا جاتا ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ایک ایسے پلوٹ پہ کام کریں جو کہ آپ ہنڈرڈ اینڈ ون پسنٹ شور ہوں کے بھی یہ کام کرے گا ایسے دو لیجنز کو جب آپ مووی میں کاسٹ کر رہے ہیں تو آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں مجھے یہ نہیں سمجھا رہا کہ امیتاب بچن آمیر خان انہوں نے اس مووی کو سائن کیوں کیا اگر جیسے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مووی میں کچھ بھی نہیں ہے کاپی ہے وی ایف ایکس نہیں اچھے گانے نہیں اچھے تو بھائیا پیچھے رہ گیا جو اچھا ہے یقین مانی میرا خود اتنا دل تھا کہ کچھ اتنے عرصے کے بعد کوئی آمیر خان کی مووی کا ہر کسی کو چام ہوتا ہے کہ میں جاؤں گا دیکھوں گا ایک ایکسائیٹمنٹ تھی وہ ایکسائیٹمنٹ تھوڑی سی تھوڑی نہیں بلکہ کافی لو ہو گئی ہے اور آپ جو ہے نا کوئی ایک بندہ انہوں نے نہیں چھوڑا کہ جس کو کرٹسائز نہ کیا اور ساری پبلک یہی کہہ رہی ہے لوگ کہہ رہے ہیں بھائیا ہمارے پیسے ضائع ہو گئے ہیں ہمارے پیسے واپس کرو ہمارا ٹائم واپس کرو پھر لینٹھ کی بات جہاں آئے لینٹھ کا لوگ کہہ رہے ہیں مووی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی جب مووی اچھی ہو نا تو آپ کو تین گھنٹے کا بھی پتہ نہیں چلتا جب مووی اچھی نہ ہو تو آپ کو ہر منٹ ٹارچر پھلتا ہے بہوتے کمینے کو انگریجی میں کا کہتے پاسٹڑ ہمارے صاحب تو میں بہت ڈسابوائنٹ ہو گیا ہوں دیکھیں ایک مثال ہے کہ جو چیز چمکتی وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سونا ہے ٹریلر ہمیں بہت اچھا لگا امیدیں تھیں اس مووی کے ساتھ اور جہاں تک آمیر خان پرفیکشنسٹ ہے آئی ڈونٹ نو انہوں نے کیسے اس مووی کو سائن کیا اگر اتنی برائیاں لوگ کر رہے ہیں تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا اگر آپ نے مووی دیکھی ہے تو آپ اپنا وان لائن ریویو ہمارے کومنٹس میں چھوڑیے اور یہ بھی بتائیے کہ کیا چیز آپ کو مووی میں اچھی لگی کیا چیز اچھی نہیں لگی اور کیونکہ میں نے تو دیکھی نہیں تو میں ریویو نہیں دے سکتا ہے میں نے جو ریویو دیکھا ہے میں اس پہ آپ کو ایک ریویو دے رہا ہوں تو مجھے آپ بتائیے میوزک کیسا لگا آپ کو ایکٹنگ کیسی لگی کیا چیز آپ کو سب سے ویک لگی مووی میں جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اس کے ساتھ جسٹس نہیں ہوا ہے اور سب چیزوں کا مجھے بتائیے وی ایف ایکس آپ کو کیسے لگے تو یہ چیز مجھے ضرور بتائیے گا جن لوگوں نے اس مووی کو نہیں دیکھا یہ ریویو اور آپ کی کمنٹس لوگوں کو ہلپ کریں گے اس مووی کو دیکھنے یا نہ دیکھنے کا فیصلہ کرنے میں تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھے لگے تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل آئیکن کو دبانا منت بھولیے گا تاکہ جب بھی کوئی ہماری لیٹس ویڈیو آئے تو آپ کو نوٹیفکیشن فورم مل جائے اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی ویڈیو پہ رییکٹ کروں تو ضرور ہمیں کمنٹس پہ بتائیے یا انسٹاگرام پہ بتائیے ویڈیو لائک کیجئے خوب شیئر کیجئے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اس مووی کو دیکھنا چاہیے یا نہیں دیکھنا چاہیے اگلی بار ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ